افغان حکومت نہیں تیرا نشیمن قاصر سلطانی کی گمت پر تو چاہیئے بس ارہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اگر پہاڑوں کی چٹانوں پر ہمیں ایک ساتھ اکٹھے یک جا ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کہ کسٹنطنیہ سے لے کے غرناطہ غرناطہ سے لے کے اندلہ سوندلہ سے لے کے دمش تک ہم اپنا ایک پرچم لہرا سکتے ہیں سر وہ جھنڈا کہا ہے مجھے تو نہیں ملا دشمن کا کرے بان پھاڑ کے ہم اس کی کمیز کا جھنڈا بنا لیں سر یہ کون ہے میں نے سمندر سنگھ کہندے تو تم سمندر سے باہر کیسے نکل آئے ہو اکڑی یہ سمندر چاہے نہیں میں امریکہ چاہوں اے ایسی مزارہ کیتا مودی سرکار دے خلاف تک خالستان دی آواز چکی ہوئی اے خالستان اسی بنا گئی رہنا وہ دن دور نہیں جب آپ کے خالستان سے نور الدین زنگی اٹھے گا یوسف بن تاشفین اٹھے گا سلطان سلطان دین ایوبی اٹھے گا محمد بن قاسم اٹھے گا آپ دیکھتے جائیں ہم کرتے کہہ ہندوستان کے پہلے سایان اٹھایا ہے تو پگد سنگھ نے بھی اٹھا لو سردار جی آپ تو مبارک بات کے مستحق ہیں آپ نے اتنی بڑی موممٹ چلائی کسان موممٹ دنیا بھر کے کسانوں کی آپ نے آواز اٹھائی اور وہ بھی مودی سرکار جیسے جیسے ظالم سامراد میں سردار جی قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں حکڑیے اے کھل کے کرلو سڈینل پیار سڈینل پیار پہجے تھند تیاجے قرار اور روندی پھرے مودی سرکار کیا بات کی کیا خوبصورت بات کی اور ایسی بات کی جس کی مثال کسلطنیہ سے لے کے غرناطہ غرناطہ سے لے کے اندلس اور اندلس دمشت تک نیس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور ویچھ ہریانہ بھی پاؤ اور لدیانہ بھی پاؤ اور ویچھ جلندر بھی پاؤ اور مرسر بھی پاؤ پہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مثال بھی ہریانہ سے لے کے لدیانہ اور لدیانہ سے لے کے جلندر اور جلندر سے لے کے امرت سر اور اندر سر سے لے کے برسل یا مڈیاوے کا چکل یا نہ توڑ تک ایک مثال بھی نہیں ملتے سر متنجل بننے لگے نہای چٹخوری ہو تم ہر وقت کھانے پینے کی تمہیں پڑی رہتی ہے کاش کاش کہ تھوڑا سا کھلا پلا دیا ہوتا تمہارے ماں باپ نے تمہیں تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اے تھے گلاسی گلو سینی پہی چلے لگے 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 سر گلاسی میں تھتی ہوتی ہے وہ تھتی نہیں تھتی تتی مطلب گرام ہکڑیے ایسی یہاں پیار دے پکھے کنے کی پکھے ہو جتنے مردیاں پکھے ہو روٹی نہیں کھلنے والی جی سنا اے پھرنیاں سکے سکے اور جے کتے بڑھ جائے خالستان دیکھو پھر کتا کھلارا مکے یہ ہوئی نہ مار کھلارا کیا میرے دماغ میں تو نارا آ رہا ہے بن کے رہے گا خالستان لے کے رہیں گے خالستان خالستان ہے تمہارا سب کی نظروں میں خالستان خالستان ہے تمہارا خالستان ہے تمہارا بہت اچھے بغیر ٹول تو جنہا ریدم تسی پھڑ دے نا میں نے کی ذنبے کیا تسی بھی ریدم پھڑو تسی بھی ریدم پھڑو سرہ برطانیاں نو ایکٹیویٹ کرو سرہ اپنا ہنک لو جی جو بولے سان ہال سسریہ کال اور ریدم پھڑنے دا کہہ رہے ہیں ہاتھ پھڑنے دا نہیں کہہ سر آپ نے جس شاید کو جنگی نعرے لکھنے کے لیے بلائے تھا وہ آ چکے ہیں سر دیکھئے نا اور ایک لڑکی آئی ہے ان کی شکایت لے کر بے شرم بڑھا لا ہو لو لو میں نے کیا کہا کو میں بتمیس لڑکی سر میں بتمیس نہیں ہوں اور میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں میں اس بنہوس انسان کو کہہ رہی ہوں تقڑی ہو کے بتائیں کہتا ہے آتھی رات ہو گئی ہے اندھیر ہے آت تجھے گھر لے چلو اے مووے ہوئے پانی کڈن علے بھوکے اکڑی نے تو کی گینڈے ہے ہی گلنا ہوئے بے دیانداری سے کہیے ہم آپ کو شکل سے ایسے لگتے ہیں پانی پینے علے بھوکے تو واقع ہی نہیں لگتے سمان چکن والے کھوتے لگتے ہیں یہ کیسے ارکت کی ہے تم نے ارے صاحب اس عمر میں بھلا ہم نے کیا ایسی باتیں کرنی ہے ایسی باتیں کرنے کی گا جاتا یہ ہی عمر ہوتی ہے بے سچی بات بتا ہوں کہ ہم تو شیر کو دل دے چکے ہیں تشبیحات استعارات کے عقائل ہیں ایسی باتیں کہاں کریں گے ہم بھلا نہیں تو یہ آدھی رات کو گھر لے چلو یہ کیا پکواس ہے ارساہب ایک شیر سنایا تھا کہ اس شہر بے چراغ میں جائے گی کہاں آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے شب فراق بی بی آپ اس بات پر ناراض کیوں ہوگی میں ان کے اندازے بیاں بھی ناراض ہو رہی ہوں اصل میں اس کا بھی قصور نہیں کیوں نئی نسل شیر وعدب سے نابلت ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ احساس ہاتھ کیا ہوتے ہیں شیر کیا ہوتے ہیں تو آپ اپنی نسل کے بندوں کو سنائیں ارے 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 دیکھیں شیر کی بھی کوئی نسل ہوتی ہے بھلا عمر ہوتی ہے نئی نسل دیکھیں ان کو بولنا نہیں آتا تلفز سے نہیں ہے سو کو سو کہہ دیتی ہیں سوری کو شوری کہہ دیتی ہیں سر کی میری بات کر رہے ہیں ڈانٹے نئی نئی نسل میں آپ بھی آتی ہیں وہ بھی آتی ہے یہ نسل ہی ایسی ہے اچھا تو بدلہاز انسان میں نے کیا کہا آپ نہیں یہ بدلہاز انسان اس کے موں میں چھالے پڑے مجھے کہتے ہیں اے ناہیت تمہاری غیرت پہ لپک جاؤں تمہارے جسم سے شولے نکلیں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں شرم نہیں آتی کس طرح کی باتیں کرتے ہو لڑکیوں سے وہ کوئی تار ہے جا وہ لپک جائیں ماجبین یہ شیر سمجھنا اتنا آہا ماجبین آپ کی کچھ ہوگی ناراض نہ ہو دل روبہ ہو کوئی کس کو دل روبہ کہہ رہے ہیں سر دیکھیں ٹا ہولو منا کب تمہیں شرم آتی ہے تمہاری بات کا مطلب کہا تو میں پتہ ہے دنیا کیا کہے گی یعنی میرے پہلوں میں دل روبہ بیٹھی ہوئی بہت تمیش یہ وہاں یہ آتنوں بندہ کو بیاد نہیں ساتھ دا یار میں کیوں میں تو اچھا اس کو آدھی گل کرنڈے ہس میں حالی باتیں ہوتی ہیں اب آپ کو کوئی دل روبہ کہے سکتا ہے والا سر اس بٹے سے یہ پوچھیں کہ اس نے یہ سب کیوں کہا کہ تمہارے جسم سے شولوے نکلتے ہیں کیا ایسا گلائیت بھی نہیں لیکن میں نے ایک شیر سنایا تھا کیا اس غیرتِ ناہیت کے ہر طان ہے دیپک آہا ہے ہاہہ شولآا سالہ التمک جائے ہے آواز تو دیکھیں آہ ہانہ کیا خیال ہے کیا خیال ہے سر خیال ہی تو اچھا نہیں ہے شولہ نکلتا ہے یہ کیا بات ہوئی اچھا اس خاتون کو ہمارے اشار پسند تو ہیں پتہ نہیں کیوں نہاک نراز ہو رہی ہیں شاید آپ کی بات تمہیں کوئی چاچتا شیر سنا لو دیوے جی تو اٹھے آس ایک شیر ارزا دیر شاد کھچ کے لالے سانو سینے نال دیوے جی کو کر رہے ہیں نہیں نہیں شیر آ کھچ کے لالے سانو سینے لال رہ جے نہ تیرے دل چو کوئی ملال سردار جی اچھا کتا خالستان دا سوال پٹھی پہ گئی مودی نو چال یہاں پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اب شیاسی باتیں کر رہے ہیں یہ کہہ دے رہے ہیں اس آس ایت کو پیار محبت اس انسان کو مجھ سے دول بٹھائیں وٹ نہ زیوہ اور گدے کرتا ہے بے شرم نہ ہنجار انسان بس میرا خیال ہے کیمرہ بند کرو اور اپنی اپنی جوتیوں تاہو غالب کا شیر ہے غالب کا شیر ہے ایسا واہیات ہم سے کھل جاؤ بے وقتیں میں پرستی ایک دن ہاں 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 کیا خیال ہے ہم سے کھل جاؤ بے وقتیں میں پرستی ایک دن ورنہ ہم چھڑیں گے رکھ کے ازرے مستی ایک دن کچھ سمجھ نہیں آسکا اصل میں اچھا 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 آپ کی سمجھ میں کمی ہے غاتون آپ اپنے الفاظ واپس لیں اور ہم بھی اپنی جوتیاں واپس پہلیں اے اپنے ہاں نو شیر سنائے دا اونٹھنیاں سے لوکڑ خریدنا لیا بے ابھی تب سردار صاحب آپ کو پتا نہیں چلا کہ شیر ہر کسی کو سنائے جا سکتے ہیں اور شیر اصل میں سنانے کی چیز ان مہجبینوں کے لیے ہے سر آپ نے کہا تھا آئینسٹائن کو بلاتے ہیں اپنے لشکر میں شامل کرتے ہیں ہاں وہ تو پڑا دلوڑی ہے تو وہ آگے ہیں آگے ہیں آو آو سوچ کری دا اگنی لٹی گئی ہے لٹی نہیں گئی یہ آئینسٹائن ہے آئینسٹائن دنیا کا ذہین ترین انسان اے آئینسٹائن نہیں ہے تو لگتا کہ سیکلانل سٹینٹ تو اٹھ کے آگے اے آئینسٹائنیاں میں اور تو انہوں میں کس طرح دے جوسر مشینہ نہیں بیچنا آیا یہ انتہائی ذہین آدمی ہے یہ 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 ایٹم بم ایٹم بم کا سارا سہرہ اسی کو جاتا ہے کیونکہ ایٹم کی دریافتی سی نے کی تھی اتنی بڑی ایٹم ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ سرچ سوا کی نہیں پائی ہے آئینسٹائن ہے اور ترا دماغ بہت تیز چلدہ سی بھی یہ دی کی وجہ ہاں چلدہ تیز تیرے میں پٹھا کے جلندر لیا جاؤں چودہ تیز چلدہ سی یہ دا نہیں چلدہ کیوں اور میرا ہی چلدہ سی ان کی کلاس میں ایک ہی فیمیل سٹوڈنٹ پڑتی تھی ان سے انہوں نے شادی کر لی بتاؤ کیوں اور اگر خدا نہ خواستہ سپیلنگ غلط ہو جاتے تو بھر رونا بھی بہت تھا تم بھئی آئینسٹائن بھائیا آپ کو اسرائیل کا صدر بنانے کی پیشکش ہوئی تھی آپ نے انکار کیوں کر دیا اپا ہی میں پہلو بم بڑا کے نیا بادواما لہیا نے جی میں اسرائیل دا صدر بن جاندہ تو اسی لوکہ نے منجتگیاں مارنیا سن کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں یہ بات میں جوتوں کی فکر نہیں کرتے پھر بھائی تو جوتیاں کھان دا آدھی ہے میں آدھی نہیں آگا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ایک کڑی یہ دے دے بہت کھیجی منو لگ دا ہے انہوں دا لاب لیٹر پھڑ لیا ہے یہ اپنی سائنس ادھر رکھو دل کے حالات آپ نہیں جان سکتے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جینئس ہے ساری دنیا جانتی ہیں آئینسٹائن کو نوبل پرائز ملا ہے لیکن اس پرائز مانی کا انہوں نے کیا کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کیا ہوا آپ جواب دینے آپ کو نظر پار کے بہترانی بے شرعہ آپ نے یہ رونا سے موڈا لپنڈے ہے کی پوچھ لیا جناب ادھر نوبل پرائز دی رکم آئی ہے ادھر میری بیوی نے طلاق نے کاغذات پیج دے ساری رکم حاک بیرچے چلے گئی ہے اے تے بڑی ٹریجڈی ہوئی بھی ہر رکم بھی یہ تھو گئی تے چنانی بھی حاک مہر کی رکم آپ نے اتنی زیادہ لکھوائی تھی حالانکہ پانچ ہزار کافی ہے یہی تو آپ نے غلطی کی خاتون کے ساتھ محبت کرے حالانکہ آپ کو محبت ان جوانوں سے کرنا چاہیے تھی ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمان انہی سال دے منڈر دے پر کار چلانے نہیں آن دی تو وہ کار چلاندہ سوچ لے بس میں کی دساؤں نے انہوں پٹھے وردیاں بہ لیا سی بیگم صاحبہ کو آپ نے پہلی مرتبہ کہاں دیکھا میں پہلی دفعہ انہوں بارک چی بیکیا سی وہ اپنے کتے نا واگ کر رہی سی اینسٹین جی کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دماغ کے ساتھ کیا ہوا اے نا ظالمہ نے میرا دماغ کر لیا سی میں حساب کتاب دین جو کا نہیں ریا اگلیاں نے میرا نا پوچھیا تھے میں پڑا نا پول گیا سیری کھرکی جاوا سیری بھی کھرواں تھے کھر کھر دی آواز آبے جائر ہے وہ دماغ تو وہاں نکال کے رکھ لیا ہوا تھا خالی کھوپڑی جو وہ آیاں ہی ہیں جو دیئے ہی آن دیئے میرا خیال ہے ان کو لشکر میں برتی کر لیا جائے اے آہو اچھا کوئی ایسی خواہش ہم کی رہ گیا آئینسٹائن جو پوری نہیں ہو سکی بس ہی کوئی خواہش سی کہ میری قبر ذرا بڑی بنا دے میں ویج سیکل تے چلا لیندہ چھوٹی رہ گئی تے خیر تین پہیاں لیندہ آپ اتنے بڑے سائنس دان تھے آپ کے پیچھے بیس سال تک ایف بی آئی کیوں پڑی رہی میرا چکر کے رشیان آجنٹ دے نال سی سونی تے بڑی سی لیکن کود بھی بڑی سی کیا مطلق پروٹی کھا کہ پانڈے ہی نہیں سی چکتی کیوں او تھا ہی بے ریندے سال کیوں آت چکی رکھیوں نے پانڈے نہ چکے بس پھر پانڈیاں تو پھڑے گے کیسے روسی تھال سانے اڈے اڈے بڑے اڈے اڈے پتی لے اڈی بڑی دے گے ویچ پاہ دلیا پکے تم ہی بے بگو ہوئے پیار مبج پانڈیاں اپنے لیے آئی دیا بس یار غلطی ہو گئی میں اپنے پانڈیاں جب بم بنا آنا محلول کھول کے آگیا اوہ 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 اور میں کہا پا جی کیا ہے اے جیسے کشاہی بھی ہی ہے کھانی کلاس ہی رکھی آئیشتین آپ کافی بھلے آدمی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کیڈر میں شامل ہو لہٰذا آپ اپنی سی وی یہاں جمع کروا کے چلے جیں مراسف اکی اوپر ہم آپ کو فون کریں گے اور آپ کو بلا لیں گے اب میں کہا مہراج ایتھے بیویاں کتھے جماں گاڑ دے سی وی کہہ رہا ہوں سی وی پہلی نوکری بھی نو سال کھجن ہو تو باد ملی سی انہوں بھی لگ رہا ہے تے کھجن ہی ہونا پیڑے شکر کریں آپ کو نوکری پہ رکھ رہے ہیں ایسے بندے کو کون رکھتا ہے جس کا دماغ ہی نہ ہو پیری تمہیں سفارش کر دے بڑا ترہ بلی دی چانجرر گا مو یار اینجی اے آتھ دے تو اینجی کیتا ہے نوکری بھی پکی نہیں خود ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے پلیز آپ جا سکتے ہیں آپ کا دماغ نہیں ہے جائیں نکلے در سے اچھا دماغ آڑے ہو آپ تسی ہکے دی چلپ نہیں بڑھائی پنو کارتا ہے اور میں کہا مہراج اچھا ہی پیائی جانتے ہو کس قسم کی خورا ہاتھ بول رہا ہی ہے مہراج کو بسکٹ بسکٹ دا مگا ہو سردار جی سانو اپنے کیڈر مکمل کا لیند دے اور پھر توانو راج کے روٹی کھوانگے اے تیری پنجابی سنگے دے سانو انجی راج پہ گیا سردار جی توانو پوکھ لگ بھی جلدی جانتی ہے تو اتر بھی جلدی جانتی ہے اے جناب پہلے توڑ دا تڑکا لگا ہوئے دا رات کٹی جانتا اس بات کا توڑ میں یوں کروں گا کہ ہم اپنا لشکر جرار تیار کر رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہمارا لشکر دنیا کو فتح کریں اور دنیا کو فتح ہمیشہ تجربے کے ساتھ کیا جاتا ہے بہادری کے ساتھ تجربہ بھی چاہیے ہوتا اور تجربے کے لیے ہمیں کامیاب لوگ جنہوں نے دنیا فتح کی ہے ان کی ضرورت ہے اسی سلسلے میں ہم نے آئنسٹائن کو بلایا تھا اور صرف آئنسٹائن ہی نہیں چنگیز خان کو بھی بلایا ہے سر وہ آ چکے ہوئے ہیں بلائیے ہالو اللہ کور کیا خرافات ہے کیا پکواس ہے آپ چنگیز خان ہو ہو ییس زیرا چھوڑ کر تم نے جینز پہن گھوڑے کی لگامیں چھوڑ کر تم نے گیلس باندلی سو گیلس یو آئے اے چنگیز خانہ ہو ییس اے تھے کی ویلنٹائن سڈے منانا ہے ابھی ارے تم پرفانی علاقے سے تعلق کرتے تھے ریچ کی خان پہنا کرتے تھے کب اتہ رہی عمران خانے لائیے کیا ہاں بڑیاں بڑیاں دی لا تیوی ہونے تھے ہاں 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 چنگیز جی آپ نے تلوارے چھوڑ کے گھڑی بان لی ہے اچھو ارے تینو تھا پتا ہے بھی میری فتوحات دے ویچ سب تو ایمپورٹٹ ہے گھڑی با چنگیز خان تمہارے ہاتھ پر تو شاہین بیٹھ لیو کرتے تھے اب خالیات اب بھاہو انہوں گوٹ تے شکرے بٹھاوڑا تے ٹائم گیا ہونتا شکرے علی آکھ چاہی دیئے پچھاون واس تے حسن نو تے ہیوان نو اللہ بھی آکھ تیری شکرے علی یہ جے اسینہ تو نظر بھی آوے تب جب جنگ کے لیے جاتے تھے بیوی بچوں کو خیال نہیں ہوتا تھا اور ماں جنگ جو تھا کوئی ریر ویدہ ملازم نہیں تھا کدھی بچے ایج دے لے گئے کدھی ایج دے لے گئے ارے آپ کے بات نہیں کری ان شہروں کی بات کریو جن کو مار کے ہم کی بیویوں کو بیویوں کو بیوہ کر دیتے تھے اور ماں جنگ نا دے بندے مار دا نا اون نا دے نارمون شادی بھی کر دا انہیں تے انیاں شادیاں کی تھی ہم مار گیٹا جو سہرہ ہی موک گئے اچھا قتل و غارت کا جب ذکر کرتے ہیں تمہارے چہرے پر مسکراہت شرم نہیں آتی واہ 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 ویلڈ مار چی تو سا بندے مارے کولڈ وار جتو سا بندے مارے تے شرمائنوں آوے اتنی سا پاکی سے قتل و غارت نے جتنی آپ نے تاریخ میں کیے اور بھاو مائے جتو بندہ مار دا نا تے ان دی کھوپڑی نو سجا کے رکھ داؤں میں نار بڑھا تے تے ہون ہون بامب مار دن تے بندے دا پتا ہی نہیں لگ دا واہ واہ کیا میار ہے انصاف یہ تو فٹ ہے مو تمہارا کبھی اپنی کھوپڑی کو سمجھایا ہے کہ قتل و غارت کتنی بری چیز ہے سمجھا لیا بی بی مائے تو ہون ایم بی ای کارتے نوکری پہلے بڑھا ہے ہچ گے یہ خالستان بان لن دے تے نو میں نوکری داؤں مجھا نو گانے سنایا گا دی مصر سردار جی کی آنا مائے والا ان کےڑا گانا گانتا آیا تو گانا پتا نہیں آر شاواش تے انو نہیں پتا لگا تے مجھا نو مٹی تے کٹا سا مجھا چلو کوئی مجھا مجھا دیا پیانا ہوں دیا پیانا پیانا بے تگلہ کر دیا گاڑوں نے ضرور سنا منہ آئے پیانے ہو کوئی اور بات میں کرو تکبر راؤنا توسیر پسندی صفاقی کوئی مقصد نہیں تھا تمہاری زندگی کا آئے مائے تے صدر نچانا پر تیرے رنگیں صدر نہیں دندے میرے جیسے علم و عدب کی بات کرتے ہو جس کو آپ کی نسلوں نے تباہ کیا لائبریلیاں جلا دی ایک کالا علم چٹھا کر کے بیچے نہ رہا اور تینوں کی تمہیں جو بھی پھڑے مو تیرا بھی بہت قتل و غارت کیتی تو قتل و غارت تو کی لیکن ہم اس زمانے میں گھوڑے کی پوشٹ پر پیٹھ کر دنیا فتح ہوتی تھی مینوالی ایک بٹن دبا کر رہی تہتے کر دیا کرتے تھے اس والے کا رواج ہی ایسا تھا ہم آپ کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں چنگیز ہم آپ کو گلوری فائی نہیں کر رہے ہم آپ پر لانت ہی بھیج رہے ہیں لیکن آپ کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں پاؤز ہے تو پچھلی لڑائیاں بھول جاؤ بھائی تواڑی منت پیا کرنا کیوں بھائی؟ ہونتا مو ہی شدی لڑائی ہے کیا مطلب؟ تسی ریکارڈ قیم کیتا ہے گندم دویچ موڑ چالی لاکھ ٹان گندم مگا لینے یا تن تن تمہیں لگے یعنی آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلی لڑائیاں بھول جائے یعنی کہ پچھلی لڑائیاں بھے او بیبی تیری پچھلی لڑائیاں میں تواڑی منت ترلے پیا کرنا یقین کر سویر دا بالا نے کو جو بھی نہیں کھا دا کیا؟ میں نے نوکری دے دیو بانڈے ماج لانگا موڑا ہونتا کچھ کیا؟ میں تواڑی گر دیویں صفائیہ کر لانگا کرائے دا گاریوانل مالک مکار ساڑا دا سمان باہر کار دیتا ایک پیر اندر ایک باہر ہے نوکری دے دیو نوکری کی وجہ سے نی اوہ تو اہوائن لنگڑی چی اچھا ہوتا ہے اوہ 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 اتر بیٹا ہے دنیا بھار نکلنے اندر چنگیز پھر نوکری لاب جو دیو میں تواڑی منت کرنا کی تا نوکری لاب دیو میں نوکتر ایڑی لوا دیو دیکھیں سر کیا وقت آگیا ہے ایک سمانے میں چنگیز خان اپنی بیوی کے لیے دنیا فتح کرنے نکل گیا تھا اور آج کرایا تک نہیں ہے بھائی میں مندہ تھا نہیں یہ ہو سکے تھا تھوڑی یہ مدد کر دے باپ سیدھا کرایا کھوئی یہ ہو سکے تھوڑا میک اپ بھی دے دیو بیگم نے تا میرے تا بڑا برا حال ہو گیا یار چنگیز خان تمہاری بائیگرف یعنی اس سے دیکھیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے اس نے اپنی بیوی کی قدر کی جب وہ کیڈنیپ ہو گئی تو اس نے اس کی قدر کی اس کو واپس ریکاور کیا اور تقدیر نے تمہیں کیسا گفٹ کیا لا تعداد بیویاں تمہیں دی پھر بات لیکن تجربہ آپ سے زیادہ اور کس کے پاس ہے لیکن جنگ تجربے کی بنیاد پر صرف جیتی نہیں جاتی اس کے لیے لڑنا ہوگا کٹنا ہوگا مرنا ہوگا آپ کو اپنے اندر اس کے بغیر اور کوئی آپشن نہیں ہے تاریخ کے اندر یوسف بن تاشوین سے لے کے سلاہ الدین ایو بھی تک دیکھ لے جس کے اندر لڑنا کٹنا مرنا اس کا سپرٹ نہیں ہوگا اس کے بغیر آپ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایسا نشکر ہمیں تیار کرنا ہے بھائی چاہی مگھائی جا رہے ہو کوئی یہ دے برف دیاں دو ٹلیاں پا لے آئے لیکن صاحب چاہی کم دیتے ہیں ہمیں اس لیے تھوڑی کم لے کر رہا ہے ہمارا علاقہ تو برفانی ہے نہیں کیا برف کی بلیاں نہ لے گا کودی کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا ہم پیچھے کے انہیں گئی ہمارے اسلاف کون تھے سلطان سلاودین ایوبی کون تھے نور الدین جنگی کون تھے یوسف بن تاشفین کون تھے سلطان محمد بن فاتح کون تھے محمد بن قاسم کون تھے جنگ کی ہے وہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رکھتے تھے اپنی زندگی سے زیادہ وہ موت کو محبوب رکھتے تھے جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آ جاتا لڑنے کا مرنے کا کٹنے کا اس وقت تک اس وقت تک آپ دنیا پر قبضہ نہیں کر سکتے اپنی حکومت کو قائم نہیں کر سکتے اور یاد رکھنا جب تک آپ اپنے سر کے اوپر کفن لپیٹ کے عربی اور نسل گھوڑے کی اوپر پیٹ کے گھوڑے کی ٹپوں کے ساتھ ایک جوش اور جذبے کے ساتھ ہاتھوں میں کون تھے وہ لوگ جنہوں جو ہاتھوں میں جو گھوڑے کی پشت پر سویا کرتے تھے جو تکیہ کے طور پر تیر کو استعمال کرتے تھے ہم ہی تھے جو جو شلواروں تک میں ناڑے تنوار سٹھاتے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم ہی تھے وہ ہم ہی تھے کبھی یہ نوجوہ مسلم تدپور بھی کیا تُو نے وہ کیا کر دو تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا دے اگوش وحبت میں کچھ لالا تتا جے سرے دارہ تیار ہو ہاں چنگے جاں ہاں چنگے جاں پیڑے یا تو دے جمگ ہی گوایا آپ دیا جنگ چو باتے ہمیشہ BJH میں بنتی ہیں جن کا اٹھنا جنگ جن کا بیٹھنا جنگ جن کا کھانا جنگ جن کا سونا جنگ جن کا اڑنا جنگ جن کا بچونا جنگ جن کا جن 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 جق جن جن گ جن جاں ہاں چو assum ہاں Bon موسیقی 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 یا مطلب گالیوں سے غالب کا کیا واسطہ ارے نہیں صاحب کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیم کتنے شیری ہیں کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیم گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا اور یہ بتا نہیں کیا سکھیا سبتی ہے کیا خیال ہے غالب کا کیا خیال سر انہیں کہیں یہ سب اپنے بیوی کو جا کر سنائیں میں بیوی ہوتی تو اس کو بھی سنا دیتا ہے بچارہ کمارہ ہے ابھی امتیاز نہیں امتیاز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تم یہاں پھر اس چوڑیل کے ساتھ بیٹھے ہو امتیاز کیسے یہ پہلے بھی بیٹھتا ہے اس چوڑیل کے ساتھ پتہ نہیں کب کی یہ جنم جلی اس کے پیچھے لگیوی ہے اوہ ہیلو میس حج میں رہے اپنی میں پیچھے لگیو گی یہ پیچھے لگا ہوئے سلینہ بیگم آپ گھر سلیہ میں آتا ہو میں تمہارا گلہ دبا دوں گی میں دبا دوں تم نے اس کو ہاتھ لگایا ہے تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی اسے کیوں کھلا چھوڑتی ہو گھر میں کونٹے سے باندھ کے رکھنا تھا نا اسلاح لینے کے چکر میں تم نے اس کو ایسا پھانسہ کی گھر گستا ہی گاب ہے تو میں نے اس گھامڑ کا کیا کرنا ہے اپنے پلوں سے باندھ کے رکھا کروں میں تو جب بھی اس کو پلوں سے باندھنے کی کوشش کرتی ہوں تو تمہیں ہی سبق دینے گیا وہ ہوتا ہے میں کوئی خیرات میں نہیں پڑھ رہی بہت موٹی فیس دیتی ہوں اسے تو بی بی جب آپ جانتی ہیں کہ وہ آپ کو پڑھاتے کم اور آپ پر دورے زیادہ ڈالتی ہیں تو پھر آپ کیوں امتیاز تم دورے ڈال دو اس چھوڑے پہ امتیاز اور تینوں بی بی اور سٹوڈنٹ چھو کوئی امتیاز نہیں دیا یہ تو بلا امتیاز ایک دل پھینک آدمی امتیاز تم تو کبھا رہے تھے لے جاؤ اسے ایک گھنٹے کی کلاس کے لیے آتے چار چار گھنٹے سر پر سوار ہو کر بیٹھا رہتا ہے تو بی بی جب آپ کو پتا تھا چار چار گھنٹے سر پر سوار رہتا ہے تو آپ نے اجازت کیوں دی ان کو سر میں جانا چاہتیوں کہتے ہیں ابھی تو تمہارا ٹیسٹ رہتے ہیں ابھی تو یہ رہتے ہیں یہ سناو یہ سناو پورے چار گھنٹے میں جاتے ہیں میں نے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے دنیا کی باتوں پر مت جائیے میرا دل تو آپ کے پاس ہی ہوتا ہے ہمیشہ اٹھو اس چوڑیل کے پاس سے اور بی بی سنبھال کے رکھ اسے اے بھی باہر وہ مارتا پھرتا ہے انتیاز کمال کرتے ہیں سر آپ اتنے مشکل صورتحال ہے اور آپ شولوں کو ہوا دے رہے ہیں شولوں کو ہوا دے رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں بولتی تھی جب شولہ بڑک رہا تھا اپنے جوبن پر تھوڑے شولے دے دو بچے میرے پکھے بیٹھے مجھے یہ دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے مجھے بی بی یہ سارا قصور مجھے آپ کا نظر آ رہا ہے میرا کی قصور ہے میں گھر میں بچے بالوں یا اس کے پیچھے پھروں بچے بچے ایک منٹ ایک منٹ آپ کے کتنے بچے ہیں چار تم تو کہہ رہے تھے تمہارے بچے نہیں ہیں اچھا شکلوں منو سے نصیب چنگل خاک لیا ہے انتیاز اٹھو اس چوڑیل کے پاس سے بی بی مو سنبھال کے بات کرو اپنا شور سنبھالا لے جاتا نا کوئی اور تردد کرو میرے پیچھے نہ پڑو مہراج میرا دا دماغو لٹ گیا اور جیدے تو لڑنڈے ہیں تو کوئی دو نمیاں پیالیاں نہیں دن دا میں خود حیران ہو یہ جس کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے یہ کوئی اتنی خوبصورت تو نہیں ہے کیا؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ نہیں نہیں آپ کو تو دیکھ کے کوئی بھی پاگل ہو سکتے یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کو کہہ رہا ہوں بوٹے کو اکڑی ہے جے تو ایڈی خوبصورت نہیں دیو خوبصورتی کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ میری باتیں سمجھتی ہیں بازاؤک ہے کچھ سیکھ جائے گی آپ کو ایسی باتا ہے؟ نہیں بڑی بازاؤک ہے زاؤک نظر آرہا ہے ان کا کیا یہ بازاؤک ہے؟ کیا میں بازاؤک نہیں ہوں؟ شادی سے پہلے میں آپ کو بھی ایسی بڑھائی کرتا تھا کیا؟ شادی سے پہلے ان کو بھی پڑھاتے تھے؟ اب ان کو بھی؟ مہراج اے پٹاندہ نہیں دیا اے پٹاندہ ہی دیا شاگر سے شادی بڑے استاد ہو گئی دیکھیں 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 میں نے تو علم کی دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں ہر خاص ہو آم کے لئے ہر خاص ہو آم کے لئے دل کرتا تیرے دروازے پر تھوڑے ماروں باندھے دروازے نے تھوڑا ماری تھوڑے تھے پہلے ہی کھلے پر یہ دیکھیں یہ جو مہا جبھی آپ کے پاس بیٹھی ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی میرے پاس آتی رہی ہیں امتیاز امتیاز چلو میرے ساپ چلو امتیاز چلو امتیاز چلو بلا دلی لیکن سر اب میں اردو کس سے پڑھوں گی مجھ سے کیسے چاہیے جوتے نہیں کیسے چاہیے امتیاز دیوانہ ہوتا ہے دو سو صرف دو سو انقلابی لوگ اگر مجھے مل جائیں تو میں انقلاب لاسکتا سر ایک انقلابی ہے ہمارے پاس کون بلاو سے انقلابی آجو محبت ان جوانوں سے ہے مجھے جو ڈاوتیں ہیں ستاروں پہ کمند فیڈے مو تیرا یہ شیئر تو ٹھیک طریقے سے پڑھ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کا من سر پر کفن باندھ لے کفن سر تا ہی بنی دا اور لکھ تا بنی دا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو اوے قدیب جا گئے تے روٹی مانگنگے تیرے کولتے آپ کھاننوں کو جنی اے نو کھان دی کھڑی پریشان نہیں ہے اے تے ڈیزل تے تلے ہوئے سموسے کھائیں اندر اوٹ سوچ رہے ہیں چک کی ہو گئے ہو لوگ تو دفتر جانے کے لیے بناو سنگھار کرتے ہیں نا یہ بے شرم بناو سگار لگا کے نکلتا ہے اب یلگار کا وقت ہے سر مجھے تو یہ آپ کا ہم یلگار لگ رہے ہیں نہیں میرا مطلب ہے ہم خیال اے سوٹ ساٹھ لا دے پینٹکوٹ کو یلگار کمیز پایا کر سانی لگوا باو اس طرح کے بندے کی یلگار میں جیب ضرور ہوتا ہے مشرک کے بڑھتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پھلک دیکھ زمین دیکھ اور اپنی یلگار دیکھ یہ جنجو ہوئی نہیں سکتا کرو یلگار کرو یلگار یلگار ہو 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 یلگار ہو ہو یلگار ہو ہو نبو کس کو کس کو کس کو بوجہ دکھائے میں ان دوشمنہ کو اس طرح نبو کھا دکھا کیوں بتائیے میرا خیال ہے جلدی جواب دیں گے سار دشمنوں کا پتہے میں ہم کو آج جلا کر راک کر دوں گا آج کے چونکر دیں گا یہ ہی لگتا ہے آگے لگو آگے مرکو شاہ کے آگے لگو ہاتھ لوگ نہ کر تلتنیا سے لے کے کر رہا تھا کرنا تو تلے کے اندلسے اندلسے لے کمشتا کہ یہ ایک لسالوی یلگار کی ہے پھول خوش ہو ہاں یلگار کرو کے